یہ تو بات صحیح ہے نا کہ شیطان ہمارا شروع سے دشمن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ شَيْطَانَ لَكْمُ عَدُوُّن فَتَّخِذُوهُ عَدُوّا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے تم دشمن سمجھو اور شیطان سے بچنے کے لیے یہ حضرت عمران کی بیوی کہتی ہے اللہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے اِنِّ اُعِذُهَا بِكَوَ ذُرِّيَتَهَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں شیطان سے بچاؤ کے لیے اپنی بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں تو ہمیں شیطان سے بچاؤ کرنا ہے پہلے دن سے ہی اس کی تدابیر کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس وقت آپ کو معلوم ہے نا کہ کائنات کا چودری ہے جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس وقت انسان اللہ کو بھول جائے اللہ کا ذکر نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرے مسنون دعا پڑے بسم اللہ اللہم مجنبن الشیطان وجنب الشیطان مارزقنا مارزقتنا اللہ تیرے نام سے آغاز کر رہے ہیں اللہ تو ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو تو ہمیں رزق دے گا اولاد کی شکل میں اس کو بھی شیطان سے دور رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ نے اس کے لئے اولاد مقدر کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان سے بچا لے گا لم يزرہو شیطان شیطان اس کو تکلیف نہیں دے گا بخاری کی دوسری روایت میں ہے لم يسلط علیہ شیطان تو شیطان اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا تو ہمیں چاہیے کہ شروع دن سے ہی ہم اللہ کی پناہ میں رہیں اللہ کی پناہ میں آ جائیں